اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ارسلان ایم سیم یوٹیوب چینل دوستو آج کے ٹوپک ہے ہمارا اگر پن بیرنگ نے دے یعنی کہ لوس ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اسے کس طرح ریپلیس کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پولر موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے یا ویلڈنگ کا مسئلہ ہے ویلڈنگ وغیرہ نہیں ہے تو اسے کس طرح ہم نے یعنی کہ اس کو حل ٹریس کیا جائے تو اس کے بارے میں آئی ٹوپک کے بارے میں بات ہے دوستو بغیر کسی پریشانی کے اسے نکالیں گے آپ کو بتائیں گے ایک ایک انفرمیشن کے بارے میں تو چلتے ہیں اپنا ٹائمز آئے کے بغیر اپنے کام کی طرف دوستو یہ ہمارے پاس بیرنگ ہے یہ ہمارے پاس ہے مین شافٹ کا بیرنگ ہے اس کو ہم کیسے نکالیں گے نہ تو ہمارے پاس پولر ہے اور نہ ہمارے پاس ویلڈنگ ہے لائٹ بھی نہیں ہے پرمٹ سمجھ لیں آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے نکالا جا سکے لیکن آپ کو انشاءاللہ اچھے سے اچھے یعنی کہ آپ کو انفرمیشن دوں گا بہت ہی آسان ٹریق ہے دوستو کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت بھی نہیں اور آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگے گی اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہماری ویڈیو تو چلتے ہیں اپنے کام کے طرح دوستو یہ ہم سے سب سے پہلے ہم نے ایک مومبتی لے لینی ہے کہیں سے بھی آپ کو تو یہ مل جائے گی دس سے پندرہ یا بیس روپے کی یا تیس روپے کی جس طرح بھی آپ کو جیسے بھی ملے آپ لے لیں ایک مومبتی رکھنی ہے ہم نے اس کے ہم نے ایک ٹکڑا توڑ لیا ہے یہاں سے اور اسے ہم رکھیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر تو ہم نے رکھ لیا ہے اب اس سے آگے ہم کیا کرنے والے ہیں آپ کے پاس ایک مین شافٹ ہوگی یہ پرانے والی پرانے والی آپ استعمال کر رہے ہیں جو اس کے اندر کی اپنی شافٹ ہے وہ آپ استعمال نہ کریں ورنہ اس میں تو چوٹیں ظاہر سے بات لگنی ہے اب ہم لگائیں گے اس کو اوپر رکھیں ہلکی ہلکی سی چوٹ لگائیں گے دوستو تو اس طرح آپ نے چوٹ لگانی ہے اوپر سے اندر پہلے یہ آپ نے ڈال لینی ہے جب یہ پرس ہو جا تو اس کے بعد پھر اور لے لیں یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی آپ نے اتنی تیز چوٹنے لگانے کی یہ ٹاپا کریک ہو جائے کیونکہ کریک ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے دوستو آخری بیچ کا بلکل باریک سی کناری والا یہ پلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پریشانی بن سکتی ہے بعد میں ہم پلہ یعنی ہم کو چین کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم نے چوٹ زیادہ نہیں لگانی بس ہلکی ہلکی چوٹ لگانی اب یہ ہم نے پریس کیا مومبتیس کے اندر چلی گئی وہ ساتھ چپک چکی ہے یعنی کہ اس میں آپ گیپ نہیں ہے اس کے بعد تھوڑی سا اور توڑ لیں گے یہاں پہ رکھا ہم نے اس کو اور اس کو ہلکی ہلکی سے پنچ کیا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ بھی پریس ہوگی ہے دوستو اب اس کی کیچڑ باہر آنے لگ گئی دوستو جو اس کی گیپ ہے جہاں پہ ان کے آئل وغیرہ چلتا ہے وہ باہر آنے لگ گیا ہے تو ظاہر سے بات ہمارا سمپل سا کام ہو جائے گا دوستو اس کے بعد ہم نے ہلکا سا اور توڑیں گے یہ ہم نے ٹکڑا رکھا اور یہ ہم نے اوپر سے پنچ کی جائے اس کے بعد دوستو جو یہ باہر آ رہی ہے یہ والی جو اس کی مومبتی ہے اس کو ہم اندر کی جانب کریں گے اس کے بعد پھر چوٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہلکا سا اور اس کے اندر رکھیں گے یعنی کہ ہلکی سی اور مومبتی اس کے اندر ڈالیں گے چوٹ آپ نے تیز نہیں لگانی یہ ہی ذہن میں رکھ لیں ورنہ آپ کا ٹاپا کریک ہو جائے گا دیں گے دوستو یہ دوستو آہستہ 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 آگیا ہے یہ تقریباً آدھا میلی میٹر باہر آ گیا ہے دوستو کیونکہ یہ جو اوپر کی کناری یہ نیچے کی کناری کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے لیکن ہم نے بہت محنت کی اس میں زیادہ اپنے چوٹ نہیں لگانی ہے اگر آپ زیادہ چوٹ لگائیں گے تو دوستو یہ یہاں سے ٹاپا کریک ہو جائے گا دوستو آگے بھی ہم نے ایک سے دو دفعہ نکالیں باہر سانے کے ساتھ نکل آئیں لیکن اس نے ہمیں تھوڑا سا پریشان کیا ہے یہاں پہ بھر کے آپ کو صرف جو بیرنگ نکالنا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اسی ہی شافٹ سے یعنی کہ کوئی پرانی ہو اس کے ساتھ تو اسی شافٹ سے نکالیں اگر اور کوئی چھوٹی بڑی لیں گے تو دوستو پھر نہیں نکلے گا اگر بڑی لیں گے تو اس کے اندر فٹنگ نہیں ہوگی صحیح طریقے سے وہ پھٹ جائے گا بیرنگ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا اگر ٹوٹ گیا تو وہ نکلے گا اگر ہم پوری پوری شافٹ لیں گے جہاں کی چیز ہے وہاں پہ لگائیں گے تو ظاہر سے بہت آنے کے ساتھ باہر نکل آئے گا یہ دیکھیں میں چوٹ لگاتا رہوں گا ہلکہ ہلکہ سے یہ دیکھیں دوستو کتنا باہر آ گیا ہے دوستو بس ایک دو منٹ کی بات اور تھوڑی سو اور ہم ڈالیں گے یہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا باہر آ گیا ہے دوستو کہنے کا مقصد بس ہمارا کام ہونے والا ہے 100% ہمارا تقریبا 90% کام ہو گیا ہے 10% رہا گیا ہے دوستو آپ نے چوٹ جس تیز نہیں لگانی اگر تیز لگائیں گے تو دوستو آپ نے نقصان ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو تقریبا تھوڑا ہی رہا چکا ہے یہ ہم تھوڑی سے اور اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سائی جو دیکھیں کتنا بیرنگ باہر آ گیا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اس کے بعد تھوڑی سے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہماری پوری مومبتی لگ چکی ہے لیکن ہمارا کام بھی 100% ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا رہ گیا ہے دوستو بلکل تھوڑا سا اس سے جب یہ باہر آنے لگ جائے تو آپ زیادہ چوٹ لگائیں گے تو یہ نیچے کی جانب ہی جائے گا اوپر کی جانب نہیں جائے گا صرف آپ نے اس بیرنگ سے اور اس نوک سے تھوڑا سا دور ہی رکھنا ہے اگر یہ ساٹھا چوڑی تظہر سی بات ہے سارا دباؤ بیرنگ کے اوپر ہی پڑے گا جب بیرنگ اوپر دباؤ پڑے گا تو ہمارا واپس ہی جانے کا چانس ہوگا بیرنگ کو یہ بھی آپ کو پتا ہونا ضروری ہے نیک جسا آپ چوٹ لگاتے رہیں گے بیرنگ باہر آجے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ ہلکے ہلکے سے اس کے لگائیں گے کم سے کم آدھی شاورت اندر چلی ہے یہ پونی لیکن آپ نے اس کو گراری کو ساٹھ ٹچ نہیں ہونے دینا اگر یہ ٹچ ہوگی تو ہمارے سارا زور ہمارا بیرنگ کو اوپر لگے گا اور ہمارا بیرنگ پھر سے اندر کی جانب چلا جائے گا یہ آپ خاص خیال لکھا کریں اس چیز کا یہ دیکھیں نیچے کی جانب دیکھ کہ دوستو یہ ہمارا بیرنگ باہر آگیا ہے دوستو یہ دیکھیں پین بیرنگ کتنے ایزی طریقے سے نکل آیا ہے دوستو ہمارا صرف پندرہ سے بیس روپے خرچہ ہوا ہے جو کہ ہمارا ٹاپا بھی بچ گیا ہے ہمارا بیرنگ پہ ریپلیس ہو گیا ہے دوستو اس کی جگہ پہ ہم نئے لگائیں گے اس کے اندر سے ہم ہیں دوستو یہ جو یہ جو ہمارے مومبتی ہماری اس ٹاپک ہول کے اندر ہے اس کو ہم باس آنے کے ساتھ نکال لیں گے دوستو تو دو دوستو اس کے بعد ہمیں صفائی کر لیتے ہیں آپ کو نئے لگا کے دکھائیں گے یہ دوستو ہم نے مین شافٹ کا بیرنگ لے لیا ہے دوستو اس کو ہلکا سا آئی لگائیں گے دوستو اندر کی جانے بھی تاکہ ہمارا بیرنگ بہ آسانک ساتھ بیٹھ جائے دوستو یہ دیکھیں اور اس کا چودہ بارہ اس کا نمبر ہے دوستو اس بیرنگ کا مین شافٹ کا تو بہ آسانک ساتھ آپ ادھر رکھیں گے اس کو اور ہلکے ہلکے پنچ سے پوری پوری گوٹی ہو اس کے اوپر جو آن جانے والی ہو دوستو تو آپ اس سے بٹھا دیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کے اوپر بوش رکھا ہے دوستو یہ باس آنے کے ساتھ بیٹھ جائے گا دوستو یہ آپ کو گوٹی لے لیں پوری پوری گوٹی آنی چاہیے یہ ہلکے ہلکے آپ چوٹک آئیں گے یہ نیچے کی جانے بیٹھ جائے گا دوستو یہ دیکھیں بہت ایزی کام ہے دوستو یہ دیکھیں میں بٹھا رہا ہوں نیچے سے دکھاؤ یہ دیکھیں بہت ایزی ہے کوئی مشکل کام ہے یہ دوستو آپ پریشان نہ ہوا کریں انشاءاللہ اپنے دوستوں کو اچھے اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا یہ میں نے بٹھا دیا ہے دوستو یہ اپنے اوپر کے فیس یعنی جو یہ کناری ہے اس کے ساتھ آپ نے بٹھانا ہے بلکل یہ برابر ہو دوستو یعنی کہ اس سے نیچے نہ جائے بیرنگ یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا بیرنگ بیٹھ گیا دوستو اس کے بعد دوستو یہ ہم اس کا آئلنگ کریں گے بہت اچھے سے دوستو بیٹھ گیا ہمارا اور ہم اس کے اندر شافر لگا کے دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ چینج گئے یہ دیکھیں اس کے اندر بہت کم پلے ہے دوستو بہت کم یہ ہم نے پلے کی وجہ سے زیادہ بدلا تھا اس کا جو ہے نا بہت زیادہ پلے تھے اس کی شافر کے اندر دوستو دوستو ہم نے آپ کو ایک ایک سٹیپ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے کس طرح مین شافر کے بیرنگ یا کونٹر شافر کے بیرنگ یعنی کہ کوئی بھی قسم کے زیادہ تو اسی مشکل یہ ہوتا ہے جو بیچ کا مین شافر کا ہوتا ہے باقی دوسرا جو ہوتا ہے وہ تو سائیڈ سے باہر ہول بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پیچکس کی وجہ سے ہلکا سا لگا کے چور لگاتے ہیں اور وہ باہر آ جاتا ہے لیکن یہ مشکل ہوتا ہے یا تو یہ اس کا ویلڈنگ کا کام پروسس ہوتا ہے ویلڈ اس کا پولر بھی اور ویلڈنگ بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا بعض دفعہ لائٹ بھی نہیں ہوتی دوستو تو دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے یہ نکالا ہے بیرنگ ایک مومبتی پندرہ سے بیس روپے کے آپ کی مومبتی خرچ ہوگی دوستو تو دوستو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ